موسیقی السلام علیکم خفدین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان شامیر حسن اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے چینل کنزیومر پاکستان میں کراچی سفر ایک عذاب دنیا کے تمام بڑے شہروں میں نکل و حمل کے ذرائع کے زمین میں مختلف مسائل موجود ہیں شہروں کی خدود اور آبادی میں تیزی سے اضافے اور موٹر گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے برائے راز پائے دار تلقی کو متاثر کیا گئے شہروں میں نکل و حمل کے لیے استعمال گونے والے ذرائع کے محولیاتی اور سماجی اثرات بھی ہیں ان مسائل اور اثرات کو مند نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں پائے دار ذرائع نکل و حمل کا تصور بھی سامنے آیا ہے جو دراصل نظام ہے شہر کی سڑکوں پر بڑھتی تعداد میں چلنے والی کافی پرانی اور ایسی گاڑیاں ہیں جن کی مناسب انداز میں دیکھ بھال نہیں کی جاتی شہر کی ارازی کا نامناسب استعمال اور ٹرانسپورٹ سے متعلق نامناسب منصوبہ بندی جیسے مسائل ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور دنیا کے تیسرے سب سے بڑے شہر کراچی کی خستہ حال اور ڈوڈی پھوڑی سڑکیں ظاہر کرتی ہیں کہ میگا سیڈی سیاسی طور پر یتیم ہو چکا ہے ریپورٹ میں موٹرکاروں کی پرزے دیار کرنے والی کمپنی مسٹر آٹو کی ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ دوہزار انیس میں دنیا کے سو بڑے شہروں کے سروے میں انکشاف ہوا کہ کراچی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پبلک فرانسپورٹ کا بدتری نظام ہے اس شہر میں چلنے والی بسیں کئی دہائیوں پرانی ہیں ان میں بے پناہ رشک ہوتا ہے اور بعض اوقات مسافروں کو چھت پر بیٹھ کر سفر کرنا پڑتا ہے اس شہر میں چلنے والی بسیں کئی دہائیوں پرانی ہیں ان میں بے پناہ رشک ہوتا ہے اور بعض وقت مسافروں کو چھت پر بیٹھ کر سور کرنا پڑتا ہے کراچی کو ترقی دینے کے لیے 1949 سے اب تک پانچ ترقیاتی منصوبے تشکیل دیئے گئے مگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل در آمد نہیں ہوا اس صورتحال کی وجہ سے کراچی بنیادی سہولتوں کے لحاظ سے آج بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے ان میں سے ایک بہت اہم مسئلہ ٹرانسپورٹ کا بھی ہے رہائشی عبادیوں کے بقائدہ منصوبہ بندی نہ ہونے اور رہائشی عقائیوں کی کمی کی وجہ سے شہر کی عبادی کا تقریباً بچپن فی صد خصہ کچھ عبادیوں میں رہتا ہے یہ عبادیاں کاروبار اور روزگار کے بڑے مراقص سے بہت فاصلوں پر واقع ہیں ان عبادیوں کے مکینوں کا شمار غریبوں میں ہوتا ہے اور جو زیادہ کرایاں ادا کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کم درجے کی مسافر بردار گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں کراچی دنیا کا واحد ایسا میگا شہر ہے جہاں ریل بیسٹ ماس ٹرانزیٹ نظام نہیں ہے کراچی سرکار ریلوے کا آغاز 1964 میں ہوا تھا اس وقت شہر کی جو حدود اور عبادی تھی اس کا بڑا حصہ اس نظام کے تحت تھا دہازہ اندرون شہر سفر کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ یہ نظام استعمال کرتے تھے اس وقت سرکولر ریلوے محصر اور سستہ ذریعہ سفر تھا چنانچہ 1978 تک روزانہ تقریباً تین لاکھ افراد سرکولر ریلوے کے ذریعے سفر کرتے تھے لیکن 1979 سے کیسی آر کا نظام تباہ ہونا شروع ہو گیا مائرین کے مطابق اس تباہی کی وجہ سے اس نظام سے حکومت کا اغماس برتنا اس کے بنیادی دہانچے کی دیکھ بال سے سرف نظر اس سے وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ناک کرنے کا جذبہ تین دو لیول کراسنگ کی وجہ سے ریل گاڑیوں کا وقت مکررہ پر سٹیشن پر نہ پہنچنا اور ٹرانسپورٹ مافیا اور متعلقہ سرکاری حکام کی ملی بھگت تھی پاکستان ریل ویس کے ریکارڈ کے مطابق 1970 کی دہائی میں کیسی آر کے تحت چلنے والی ریل گاڑیاں روزانہ 104 چکر لگاتی تھی لیکن 1990 میں یہ تعداد یومیا ایک چکر تک آگئی تھی جس کی وجہ سے ریل ویس کو سالانہ 60 لاکھ روپے کا خسارہ ہونے لگا تھا چنانچہ کیسی آر بلا آخر بند کر دی گئی اس کے نتیجے میں شہر میں کھٹارہ مسافر بردار گاڑیوں کا دھیر لگ گیا اور جو نئی گاڑیاں آئیں ان کے فائننس چیک کرنے کا نظام رشوت سستانی کی نظر ہونے کی وجہ سے مالکان نے ان کی مناسب انداز میں دیکھ بھال کرنا چھوڑ دی 1988 سے اب تک چارڈن انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپورٹ پاکستان پلیننگ کمیشن آف پاکستان اور نیشنل ریسرچ ٹرانسپورٹ سینٹر کی جانب سے تین نیشنل ٹرانسپورٹ پالیسیز کے مصفدے تیار کیے گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی منظوری نہیں حاصل کر سکا چنانچہ آج پورے پاکستان میں کوئی اربن ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی میں ہوں آپ کا میزبان شامیر حسنہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں کنزیور پاکستان کے ساتھ سٹے ٹین رہیے کنزیور پاکستان آپ کو ہر لمحے سے باخبر رکھے گا اللہ ہنے یہ بان